کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بڑی جو شرطیں ہیں اللہ کے لیے خالص ہو اور سنت کے مطابق ہو کہ ویسے تو حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنا ایک لمبا ٹائم نکالتے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنے ڈیوٹویوں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار بزنس سے نکل کر گھر بار کو چھوڑ کر لیکن ان سبھی مہنتوں کوششوں اخراجات کے باوجود ایک چھوٹا سا عمل اور آسان سا عمل جس کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ نہیں کرتے اور وہ کیا ہے حج کے عمال سیکھنا تو حج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیتوں کو خالص کرنے کے ساتھ ساتھ حج کے طریقہ سیکھیں اور یہ بہت آسان ہے اور بہت مخصر سا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی صرف گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ہی تسلیط منان سے بیٹھ کر مطالعہ کر لے تو اس کو شروع سے آخر تک حج کے سارے معاملات پتا چل جائے کہ وہ کیا ہے وہ کس طرح سے ہے لیکن صرف لاپروہی کی وجہ سے تواجہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کا حال جو دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور عموماً اپنے آگے اس آدمی کو لگاتے ہیں جس نے پہلے کبھی حج کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کسی واقعی عالم کو کسی قدام و سنت کے مداب جاننے والے کو نہیں جس نے پہلے کبھی حج کیا تو اپنے آگے لگا لیتے ہیں اور جس طریقے سے اس نے کو اٹھا سیدھا کام سیکھا ہوتا ہے وہ پیچھے والوں کو سکھاتا جاتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کرنے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تاکہ لوگ تیاری کریں تو بقیادہ طور پر لوگ تیاری کر کے آپ کے ساتھ آئے اور آپ نے خود بھی ان کو تیار کیا تاکہ آپ کا حج کا طریقہ دیکھیں اور حج کرتے ہوئے آپ بار بار لوگوں کو فرما بھی رہے تھے اے لوگوں مجھ سے حج کے عمال سیکھو صحابہ کی بھی کیا توجہ رہی کہ انہوں نے ایک ایک چیز نوٹ کی اس لیے آپ دیکھو کہ حج کے متعلقہ جو روایات ہیں حدیثیں ہیں کہ کس طرح صحابہ نے آپ کا ایک ایک قدم جو ہیں نوٹ کیا کہاں پر آپ نے کیا چیز کی کس طریقے سے کی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کی خود بھی کتنی توجہ تھی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر احتمام تھا کیونکہ آپ نے ایک ہی حج کیا نبوت کے بعد جس طرح کے سیرت میں آتا ہے جس کو ہم حجت و عیدہ کے نام سے جانتے ہیں حج کو جانے والا اپنے ملک سے ہی اپنے وطن سے ہی اپنے شہر سے ہی چلنے سے پہلے حج کے عمال سیکھیں معلوم کریں لیکن حج کے عمال سیکھنے معلوم کرنے کے ساتھ ایک اور اہم چیز کی ضرورت ہے جس طرح کہ ہمارے دین کے اندر ترہ ترہ کی اور بھی غلط چیزیں داخل کی گئی ہیں حج کے موضوع پر بھی ترہ ترہ کے ایسی چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں اس لیے یہاں پر اس بات کی بھی توجہ دینی ہے کہ اگر آپ کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں یا کوئی آج کل موبائل وغیرہ پر آپ کو مختلف اپلیکیشن مل جاتی ہیں تو ان چیزوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں تک صحیح ہے اتھنٹک ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے تاکہ اللہ کا یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے سنت کے مطابق ہو اور کوئی ایسی چیزیں ہم کر بیٹھیں جو آپ کے سنت کے خلاف ہو اور پھر یہ قبول نہ ہو پائے